بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان کا چاند دیکھنے کے معاملے میں یہ گلتی ہرگز نہ کرے اسی کڑی میں سب سے پہلے انشاءاللہ جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے رمضان کی ابتداء کیسے ہو تو ظاہر سی بات ہے رمضان کی ابتداء چاند دیکھنے سے ہوتی ہے ٹھیک چاند دیکھنے کے مسائل سے میں بات کی ابتداء کروں گا کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے یاد رکھیں ایک تو یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر عوام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسائل خواص کے ہوں گے خاص لوگوں کے ہوں گے علماء کے ہوں گے یہ حلال کمیٹیوں کے ہوں گے دارالخوزات کے ہوں گے دارالفتاہ کے ہوں گے جو لوگ تائے کرتے مسائل کی چاند دیکھا یا نہ دیکھا لیکن یہ بمسلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی بلخصوص جو میری کوشش ہوں کی وہ اس لیے ہے کہ عوام اپنے آپ کو اس مسئلے میں دال کر خاموخہ کی علماء کو پریشانی میں دالتی ہے اور اپنے نفس کو پریشانی میں دالتی ہے اس لیے کہ ہر فرد کوئی علم نہیں ہوتا کسی چیز کا تو ہم کیا کریں اس مسئلے سے اپنے آپ کو مستثنہ رکھیں اور جب اعلان ہو جائے حکومت کے جانب سے یا حکومت نہیں ہے تو جو دارالخوزات ہوتا ہے مسلمان کمیٹیاں ہوتی ہیں حلال کمیٹیاں ہوتی ہیں ایک ملک کے اندر اپنی مسلمانوں کی کمیٹی ہوتی پرسنل لاغ ہوتا ہے وہ اعلان کر دے تو ہم اپنے روزوں کو شروع کر دے ٹھیک اور انہی کے اعلان پر اپنے روزوں کو ختم کر دے مطلب عید کو بھی منا لیں خاموخہ اگر ہم تمام لوگ شامل ہوں گے ان مسائل میں تو بہت مشکل ہوں گی یاد رہے جیسا کہ آج ہوتا ہے چاند دکھا ہے نہیں دکھا اس پر جتنا بڑا فتنہ مجھتا میں سمجھتا ہوں کسی اور مسئلے پر نہیں ہوتا ہے دکھا یا نہیں دکھا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند دکھا کے چھوڑتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا بول رہی ہیں دونوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس حتیٰ کی بات چلی گئی کہ کارپوریٹ جو میڈیا ورلڈ جو ہوتا ہے جو تجارتی جو سنتکار لوگ ہیں بزنسمن ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند متعین ہو تائے شدہ ہو وہ مسلمان لوگوں پر ان کے علماؤں پر پریشرائز کرتے ہیں کہ چاند دکھاؤ اس لیے کہ اگر مسلمان کے عید میں آگے پیچھے مسئلہ ہوا تو عادی تجارت قوم کا نقصان ہوتا ہے چاند رات کو اصل تجارت ہوتی ہو لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ تائے کر لے گی کب ہو چاند کے اوپر ڈپیڈنر ہے تاکہ ہمارے بزنس پر کوئی آنچنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ بڑھ شہروں میں وہ چاند دکھانے کی جو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاند دگیا بول کر اعلان آٹھ نو بجے سے پہلے ہو جائے تاکہ مسلمان نکل کر سامان خریدے اور فروت کرے ورنہ اگر یہ لوگوں نے گربڑ کیا اور بارہ بجے کی بعد اعلان ہوا تو ان کی عادی تجارت مار کھا جاتی ہے تو چاند دکھوانا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا عوام اس مسئلے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے علماء پر خواست پر ذمہ داروں پر چھوڑ دیں وہ اعلان کریں گے اس کے اعتبار سے ہم کام کر لیں گے ہر شخص فرد شامل ہوں گا تو پھر سب کو چاند دکھتے ہیں ہر شخص اسی گوائی دینا چاہتا ہے اور کتنے مسائل ہوتے آپ سب جانتے ہیں تو لہٰذا اس کے لئے ذمہ داران ہوتے ہیں ہم ان ذمہ داران پر یہ بات چھوڑ دیں وہ چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیں گے کہ روزہ کب شروع کرنا اور بتا دیں گے کہ عید ہمیں کب کرنا ہے لیکن مختصر سے کچھ باتیں سب علم کے لئے آپ کے سامنے رکھوں یہ باتیں اس لئے بھی کہنا پڑ رہی کہ عوام شامل نہ ہوں میڈیا بہت آسان ہو چکا ہے کمیونکیشن بہت آسان اور سستہ بھی ہو چکا ہے تو فوراں اگر کوئی مسئلہ بے درپیش ہوتا ہے کہ میں ہاں اور انگباد میں بیٹے بیٹے دلی فون لاؤں بھائی تمہارے پاس چاند دکھا گیا حیدرات فون لگا رہا ہوں تمہا پس دکھا گیا بمبئی فون لگا رہا ہوں سعودی عرب فون لگا رہا ہوں بھائی چاند تو بہت سے مقامات پر دیکھیں گا دنیا میں سوال یہ میرے مقام پر دیکھا گیا سعودی عرب میں چاند دیکھیں گا یہ مجھ سے پہلے دیکھیں گا ٹھیک یہ تو مسئلہ ہوں گا ہمیں اپنے علاقے کا اعتبار کرنا ہے تو یہاں کی لوکل کمیٹی ہمیں بتائیں گی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن بہرحال کچھ مقصوص باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی بیان کر دیتا ہوں رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماروزہ رکھے اور چاند دیکھ کر جو ہے افطار کرے چاند دیکھ کر شروعات کرے اور چاند دیکھ کر روزے کا خاتمہ کرے ٹھیک تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائے کہ چاند دیکھو تو شروع کر دو اور چند دیکھ گیا تو جو ہے افطار کرلو مطلب روزے کو ختم کر دو ٹھیک تو یہاں دیکھنے کے لطفہ استعمال یہ نہیں کہا کہ چاند کوئی دیکھ لے کدر دور سے کسی ملک سے خبر آ جائے ہم کو دیکھ گیا ہمارے علاقے میں ہم نے اپنا روزہ رکھ لیا جس کا علاقے میں بعد میں دیکھیں گا وہ بعد سے روزہ شروع کریں گے خود صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دیکھتا دوسرے میں نہیں دیکھتا شام میں چاند دیکھ جاتا تو حجاز میں نہیں دیکھتا مکہ مدینہ میں نہیں دیکھتا اور اس کے بعد وہ شام کے ایک دن بعد روزہ رکھتے جبکہ شام کے لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے لیکن یہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شام میں اگر خبر پہنچ گئے تو کسی انسان کو بھیج دو یہ بھی خبر پا لے اور یہ بھی رکھ لے ٹھیک تو بہرحال چاند دیکھیں تو ہم روزہ رکھ لیں چاند دیکھ کر افطار کر لیں یہ بالکل سہیں اسی طرح اگر شابان کا مہینہ آبارالود ہو آخری دن آخری تاریخ آبارالود ہو موسم جو ہے بارش والا ہو اور چاند دیکھنے ہم ممکن نہ ہو تو تیس روزے تیس دن پورے کر لیں ہم جو ہے شابان کے اور اس کے بعد رمضان شروع کرتے سیدھی سی بات یہ معاملہ رمضان کا ہوں گا رمضان میں اگر آبارالود موسم ہو اور شک ہے کہ کیا ہے تو ہم رمضان کے تیس پورے کریں گے اسی طرح شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے چاند دکھا یا نہیں دکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ لوگوں کو شک ہوا شبہ ہوا کہ انہوں نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ تو تین کا چاند ہے کسی نے کہا یہ تو دو کا چاند ہے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے کہا تین کا چاند ہے کسی نے کہا دو کا چاند ہے ہم کیا کریں اس مسئلہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو جب تم دیکھ لو تو شک میں مطر ہو بڑا اور چھوٹا اس لیے اللہ اس لیے کہ اللہ تمہیں اسے دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے اگر ہم یقینی ہیں کہ یہ چاند آج دکھائے تو اب اس پہ شک مت کیجئے بڑا اور چھوٹا ایسا کب ہوتا ہے تو دیکھو دوسری کا چاند ہے کلید ہو گئی تھی معافی اتنا چالو کہ آج کی درست تھی یا نہیں تھی کیوں تو چاند بڑا دکھ رہا ہے رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے شک میں نہیں ہونا چاہیے کسی معاملے میں شک میں شریعت نہیں چاہتی اللہ بڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ لے تو عبداللہ بن عباس جب یہ اختلاف دیکھا جو تابعین میں ہو رہا تھا تو کہا دیکھو کیا ہوا تو کہا کسی نے کہا یہ چاند دو کا ہے کسی نے کہا تین کا ہے تو کہا شک میں مت رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ چاند بڑا اور چھوٹا انہیں شک میں نہ رہو اس لیے کہ وہ تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے تو یہ مسئلہ نہ ہو کہ عید کسی نے کہا کل کرو آپ کے نزدیک عید کل ہونا چاہیے دکھ رہا ہے وہ لیں کہا رہے کل آج ہی تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا اختلاف میں نہ جائے اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے ٹھیک تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حلال کمیٹی پر ڈیپینڈ رہے یا جو دارالخوزات ہوتا ہے یا شارع کمیٹیاں ہوتی ہے یا پرسنل لاغ ہوتا ہے وہ اعلان کریں گا ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اگر آگے پیچھے بھی ہو جاتا انتظار چھئی کہنا کاموخہ جگلے سے اس لیے کہ ایسا فتنہ اور فساد ہوتا ہے یہ عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتیاں نہیں یاد رکھی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اور انگباد میں کیا کیا مسئل پیدا ہوئے اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ عظام کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں آپ تو دوارہ بج گئے نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا اس لیے کہ بزنس مارک آئیں گا کل اس کو دکھائیں گے اور ایسے اختلاف ایسے جگڑے ہوتے ہیں کہ وہ حلال کمیٹی کا دروازہ بند کر دینا پڑتا ہے ورنہ ایک عقاب کی جان چلے لائیں گے صرف چاند کے لئے تو کیا فائدہ اسی عید کا کوئی فائدہ ہوں گا اسی عید منہ کے لڑ رہے ہیں اور اگر کوئی شہادت لا لیں اگر واقعے میں کسی کو دکھا اور وہ شہادت لے کر آ رہا ہے تو ادھر پہلے سے ٹیم کھڑی ہوتی کہ کون اندر جاتا گوائی دینے میں دیکھتا ہوں کیونکہ اب بارہ بج گئے اب تجارت نہیں ہو سکتی پورا ادھندہ مار کھائیں گا اب نہیں دکھانا ہے چاند آپ دیکھا بھی وہاں کسی نے تو اس کو اکال دینا ہے تو ایسی مارا ماری ہوتی اور وہ جو اس کے سپورٹر آتے ہو چاہتے کہ اب تو بتا کے رہیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے گوائی شہادت ہماری لینج پڑھیں گی اور کیا تماشے ہوتے بھرحال سب نے دیکھا لڑا جھگڑے ہوتے ہیں فتنے فساد ہوتے ہیں اور پھر حکومت کو آ کے بیچ میں ملدخل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا تماشا لگایا ناظرین اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول گئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ